موسیقی جاؤ اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی تنگی ہوگی تم وہاں ایک کمہ بنوا دو مجھے امید ہے کہ ادھر زمین سے چشمہ ابلنا شروع ہوگا اور ادھر ساتھ ساتھ تمہارا خون بہنبند ہو جائے گا ناظرین اکرام اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہوگی اسے امام بیحقی نے روایت کیا اور پھر اپنے استاد امام ابو عبداللہ حاکم کا ایسا ہی ایک واقعہ گیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں ہو گئی تھی ہر طرح کا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوئی امام ابو عثمان السابونی نے نماز جمعہ میں ان کے لئے خصوصی دعا کی اور اس دعا میں موجود ایک عورت کو اسی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاد فرمائے قولی لی ابی عبداللہ ابو عبداللہ کو جا کر بتا دو کہ مسلمانی کے لئے پانی کی فراوانی کریں جب ایک خط کی صورت میں یہ پیغام امام ابو عبداللہ حاکم کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً اپنے بھر کے سامنے سبیل تعمیر کروئے وہاں پانی بھرا گیا اور برف ڈالی گئی اور لوگ پانی پینے لگے ناظرین اکرام امام بیحقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ شفاق کے آثار ظاہر ہونے رہے اور جلد ہی تمام پھنسیاں ٹھیک ہو گئی اور چہرہ پہلے کی طرح بلکل صاف اور بیداغ ہو گیا ناظرین اکرام پیاسوں کو پانی پینانے کی ورکت سے نہ صرف انسان بڑی بڑی بیماریوں سے شفایاب ہو جاتا ہے بلکہ آنے والی بڑی بڑی آفات و بلیات اس نے ایک عمل کی ورکت سے ٹل جاتی ہے اللہ جل وعالی ان خوبصورت تعالیمات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین